بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنز تو جی فرنز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ایڈز تیرا کے جو ایڈز ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنی ویب سائٹ پہ ہم کس طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں کس طرح سے لگا سکتے ہیں تمام طرح ایڈز جو ہیں وہ ہم کس طرح سے یوز کریں گے اپنی ویب سائٹ میں ٹھیک ہے اور کونسی ایڈز ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ جانتے ہیں میں آر ایڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کونسی ایڈز ہیں جو کہ ہائی سی پیم دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان ایڈز کو بھی ہم اپنی اس جو ہے وہ بلاغ میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو موبائل میں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کو اور لیپ ٹاپ پر کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں دو ڈیفرنٹ وی ہے لیکن اتنے جو ہے وہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں آسان ہی ہیں ٹھیک ہے بس یہ ہوتا ہے کہ موبائل کا view جو ہے وہ تھوڑا سا اس طرح سے اور ڈیکسٹاپ کا اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے بس نا ٹھیک اس کے علاوہ جو ہم ایڈز وغیرہ یوز کریں گے وہ سیم ہوں گے کونسی ایڈز موبائل کے لیے ہوتے ہیں کونسی ایڈز جو ہے وہ ڈیکسٹاپ کے لیے ہوتے ہیں یہ تمام تیرے آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے اور موبائل پر کس طرح سے لگانے ہیں اور ڈیکسٹاپ پر کس طرح سے لگانے ہیں دونوں چیزیں جو ہے وہ میں آج ہی اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہ ہو سکے تو جلی ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی فرہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف آ چکے ہیں ٹھیک ہے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف آنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو ایک جو ہے وہ کومیٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایک بھائی نے جو ہے وہ عبد الحمید نام کے ایک بھائی نے ٹھیک ہے یہاں پر کومیٹ کیا تھا ٹھیک ہے کہ میں موبائل پر بلاغ ہے میرا میں موبائل پر بلاغنگ کرتا ہوں ٹھیک ہے جو ہے وہ اس پر کس طرح سے ایڈز جو ہے وہ موبائل پر لگانے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کہا کہ میں ایڈ پر جو ہے وہ ایک ویڈیو بناوں گا سیٹ اپ کیسے کیا جاتے ہیں تو اس کے علاوے ایک اوربائی نے بھی میسج کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کس طرح سے ایڈز کو جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی جو ہمارے انٹرسٹنگ ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے کہ ہم کس طرح سے انسرٹ کریں گے ایڈز کو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڈ اوردو ڈاٹ کوم کے نام پر یہ ایک ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے جس پر ہم جو ہے وہ ایڈز کو انسرٹ کریں گے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو یہاں پر ایڈز کو جو ہم انسرٹ کریں گے وہ کچھ اس طرح تھی ہوگر یہاں پر اس کا جو ہے وہ آپ کو ایک جو ہے وہ موبائل ویو بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں دوبارہ سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں دن دوبارہ سے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے ہم میں اس کو انسپیکٹ ایلیمٹ پر لے جاتا ہوں اور وہاں سے آپ کو اس کا موبائل ویو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس کا موبائل ویو یہاں پر موبائل پر دکھانے سے اچھا ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ سیم چیز ہے یہاں پر سیم تینگ ہے جو آپ کو نظر آئے گی اور یہ ہے دیکس ٹاپ ویو یہ بلاغ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کہنا اپنے بلاغ کو اپن کر لینا ہے تو اگر تو ورڈ پریس ہے ٹھیک ہے تو ورڈ پریس میں یوز نہیں کرتا اتنا اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں میں بلاغ یوز کرتا ہوں تو اس لئے بلاغ آپ کو دکھاؤں گا اور بات بھی بلاغ کی ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جو آ جاتے ہیں لی آؤٹ پر لی آؤٹ کا اپشن آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے لی آؤٹ کے اپشن پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کی تینگ کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو ایڈز ملے گے ٹھیک ہے آپ کی تینگ کے حساب سے آپ کو ایڈز وہاں پر پٹ کرنے کا اپشن ملے گا یہ آپ کی تینگ میں اویلیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تو تینگ میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آر ایڈی یہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایڈ لگائیں یہاں پر ایڈ لگائیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے کس طرح سے لگانے ہے وہ بھی چلیے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر اگر اوپر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ جو لوگو لگا ہے لوگو کے ساتھ یہاں پر ایک ایڈ ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے باقی ویب سائٹس میں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے یا پھر انہدر جو آتی ہیں ویب سائٹس ٹھیک ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایڈز دیرا کے گوگل کے کسی بھی قسم کے جو ایڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے then ان ایڈز کو ہم کس طرح سے یوز کریں دیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ چینل ہے اس کی جو یہ بلاغ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ سب سے اوپر ایڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو سیم ایسے ہی یہاں پر یہ ایڈ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر جو ایڈ آئے یہ دیکس ٹاپ میں جسٹ شو کرے گا یہاں پر دیکس ٹاپ میں شو کرے گا یہاں پر لیکن موبائل میں شو نہیں کرے گا اگر موبائل میں شوک کرے گا تو اس کی نیچے شوک کرے گا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ 78290 کا جو ایڈ ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ایڈ آپ نے لگانا ہے آپ نے اپنے ایڈ سٹین آکھونڈ میں آ جانا ہے اپنی ویب سائٹ پر آ جانا ہے یہاں پر آل کوڈیز آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے تو سکرول ڈاؤن کرتے ہیں سب سے پہلے 78290 کا جو ایڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے get code پر کلک کرتے ہیں اگر تو آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو ایڈ code پہلے کر لینا ہے یہاں سے میں اس کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں دینا copy کرنے کے بعد یہاں پر میں جاتا ہوں add a gadget پر add a gadget پر جانے کے بعد یہاں پر get list fail کرتا ہے میں دوبارہ سے اس پر کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر html javascript پر آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر content میں اس کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو directly save کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سب سے پہلے add ہو گیا ہم اس کو refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے refresh کر کے آپ کو دکھاؤ دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس اس کے سامنے add آ گیا ٹھیک ہے اس کو بھی میں یہاں پر کیا کروں گا اس کو بھی یہاں سے ایک بار جو ہے وہ ہمیں refresh کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو refresh کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایڈ یہ بلکل اس کے نیچے ایڈ آ رہے ہیں تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ ایسے ہی کام کرے گا اگر تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ والا اپشن نہیں آ رہا اس میں آپ نے تھیم کو چینج کرنا ہے یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر یہ چیز لکھی ہو ایڈ سانسوٹھائی بھائی نوے یہ چیز لکھی ہو لازمی نہیں ہے یہ چیز یہ چیز نہ بھی لکھی ہو تب بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ایڈ لگانا ہے ہم نے اس طرح کا اپشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہ چیز کلیر ہوگی اگر تو نہیں یہ چیز آپ کے تھیم میں اگر نہیں ہے تو تھیم کو چینج کرنا اس کے بعد میری تھیم میں یہاں پر ایک اور ایڈ کا اپشن ہے جو کہ یہاں پر آتا ہے ان دو پوسٹ کے اوپر یہاں پر ایڈ آتا ہے تو آپ کی تھیم میں یہ چیز ہے یا نہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر تو آپ کے تھیم میں ہے یہاں پر فیچر پوسٹ کے اوپر ہی آپ کو مل جائے گا یہاں پر یہ چیز لکھی ہو یا نہ لکھی ہو ایڈ آ گیجٹ کا اپشن آپ کو مل جائے گا اگر یہ چیز ایویلیبل ہوگی تو میری میں ایویلیبل ہے تو انہوں نے خود ہی یہاں پر لکھا ہو کہ یہ والا ایڈ لگائیں اگر آپ یہ والا ایڈ نہیں لگائیں گے تو دوسرا ایڈ لگائیں گے تو وہ بھی شو ہو جائے گا لیکن وہ ایفیکٹیبل نہیں ہوگا وہ اچھے سے ایفیکٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اسی کو یہاں سے پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں پیج کو ریفرش کر دیتا ہوں then next ہم جو ہے وہ نیچے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آنے کے بعد یہاں پر یہ right side پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ right side پر ہم نے کوزا تو کسی theme میں بھی left side بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کسی میں just right side ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی وہ theme پر dependent کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ جو feature postیں آتی ہیں یہ والی postیں ٹھیک ہے تو یہ جو post ہم نے لگائی ہوتی ہیں اس کی اوپر اگر آپ کو add کا لگانے کا option available ہے تو آپ یہاں پر add لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کو دوبارہ سے refresh کر دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں یہاں پر کہاں پر add show کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں دونوں add بالکل زبردست show کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ نے بھی لگا لینے ہے اگر یہ second option آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے then اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس option ہوتا ہے right side پر scroll down کر لیتا ہے یہاں پر یہاں پر آپ کے سامنے option ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر بھی add لگانے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیسے ہم نے add لگانے ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے لگانے ہیں 300 by 250 کا add تو get code پر click کر کے ہمیں اس کو copy کر لیتا ہوں layout پر آ جاتا ہوں یہاں پر اوپر آپ کے سامنے ٹھیک ہے option آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے میرا گلہ تھوڑا حراب ہے اس وجہ سے مجھے ویڈیو کو روکنا پڑا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس code کو یہاں سے copy کر لینا copy کرنے کے بعد یہاں پر right side پر ہمیں جو ہے وہ add چاہیے اور وہ add کون سا چاہیے وہ 300 by 250 کا add ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ کو option مل جائے گی اوپر لگانا چاہتے ہیں نیچے لگانا چاہتے ہیں for example scroll down کرتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس popular post آ رہی یہ آپ کے مرضی ہوتے ہیں کہ آپ popular post رکھ رہے ہیں یہاں پر facebook رکھ رہے ہیں category رکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر دیکھیں popular post ہے اس کے پاس facebook ہے پھر category آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ الگ سی theme اس بھی اس طرح کے option بھی ہے ٹھیک ہے add لگانے کے ٹھیک ہے یہ theme تھی پر depend کرتا ہے کہ وہ کون سی theme آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر add a gadget پر ہم نے click کر دینا gadget پر click کرنے کے بعد java screen میں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے content پر آپ نے یہاں پر paste کر دینا same thing آپ mobile میں ہی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میں computer پر آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن same ہے بالکل same ہے یہ mobile کا view اس لئے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون سا add کہاں پر لگانا ہے ٹھیک ہے پہلے بار یہاں پر clear ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا اوپر کر کے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ہمارا add show ہے یہاں پر mobile view میں بھی آپ کو دکھا دیتا کہ mobile view میں یہ add ہمیں کیسا نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر scroll down کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ add ہمیں کچھ اس طرح سے یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے popular post کی یہاں پر دیکھیں میں نے بالکل بھی جو ہے جسٹ 2 post رکھی ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ چار postیں جو ہے وہ main page پر رکھیں اس کے زیادہ نہ رکھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو site ہوتی ہے وہ فوراں سے load ہو جاتی ہے اگر come postیں ہوگی زیادہ postیں ہوگی تو load نہیں ہوگی دیکھیں میری فوراں سے جو ہے وہ ایک second کے اندر جو website وہ load ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ ہی ہمیں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ اس کے نیچے بھی add لگانا چاہیے یہاں پر ایک add دو add تین add ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر یہ right side پر پاک ہے تین add ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے یہاں پر بھی add لگانا چاہیے تو وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ کے theme میں یہ option available ہے یہاں پر آپ نیچے دیکھیں اگر آپ کے theme میں اگر option available یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ option ہے جو ہے وہ inner add کا بھی option available ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی add کو دوبارہ سے جو ہے وہ copy کا لگ یہ آپ کے display پر depend کرتا ہے آپ کے sorry آپ کے theme پر depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سے add جو ہے left put کرنے کی جگہ ولے پر لیکن میں آپ کو بتا دوں سب سے اوپر آپ نے ایک add لگانا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ کے add کی جگہ ہے تو آپ نے لگانا ہے اگر نہیں ہے تو رہنے دینے ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ پر آپ نے add لگانا ہے front کی اوپر ٹھیک ہے یہاں پر front کی اوپر add لگانا ہے ٹھیک ہے scroll down کر کے category کے نیچے یہاں پر بھی ایک آپ کے پاس یہاں پر بھی add آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیسے لگانا ہے وہ آپ کو بتا دے دوں سب سے اس کے بعد یہاں پر نیچے اگر آپ کے پاس جگہ ہے پوسٹ کے نیچے اگر یہاں پر آپ کے پاس جگہ ہے اوپشن ہے add لگانے کی تو آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ جو چار چیزیں ہیں یہاں پر یہ لازمی آپ نے کال لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر یہ لگا دے دوں یہاں پر اور یہاں پر میں اپنے موبائل پر بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں بھی آپ کو دکھا دوں کہ add code پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس الگ add جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے تو فار ایکزامپل ہم اس add کو بھی چوز کر سکتے ہیں اور اس add کو بھی چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو آپ ان add کو چوز کریں گے تو یہ صرف جو ہے وہ کمپیوٹر میں بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ موبائل میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان add کو بھی آپ جو ہے وہ use کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرزی ہے لیکن لیکن میں جو ہے وہ یہ add use کرتا ہوں then اس کے بعد یہ add use کرتا ہوں اس کے بعد جو آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے وہ آپ native banner add بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے pop under add بھی use کر سکتے ہیں direct link بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے social bar اگر آپ use کرنا چاہے تو وہ side پہ آتا ہے جیسے کہ propeller add کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں vast اگر آپ use کرنا چاہے ہیں ٹھیک ہے native banner use کرنا چاہے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرزی ہے ٹھیک ہے لیکن میں کیا use کرتا ہوں یہ دو add use کرتا ہوں then اس کے بعد یہاں پر ہم propeller add کو use کریں گے ٹھیک ہے وہ کیسے use کریں گے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم get code پر click کرتے ہوں یہاں پر اس کو copy کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک نیچے یہاں پر add ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ایک نیچے جو ہے وہ add لگائیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پر ہمارے پاس tag option ہے ٹھیک ہے tag option ہے تو یہاں پر ہم جو ہے وہ یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں اوپر category کے ساتھ اگر آپ کو option مل جاتا تو آپ وہاں پر لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرسی ہے ٹھیک ہے یہاں پر لگانے کے بعد میں اس کو یہاں پر save کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو refresh کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو بھی refresh کر دیتا ہوں اور ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے نظر آئیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی bug ہو تو آپ نے اس کو ختم کر دیتا ہوں جیسا کہ اس میں یہ bug ہے ٹھیک ہے اگر میں اس add کو use کرتا ہوں تو اس میں یہ bug آ جاتا ہے دیکھیں بلکل blank ہوگی تو یہ چیزیں theme میں ہوتی ہیں یہ مسئلے theme میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیزیں لاغنے سے پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے میں اس کو میں remove کر کے save کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک اور اس page کو دوبارہ سے refresh کرتا ہوں اور یہاں دیکھر ہم اس کو refresh کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ open ہو جو بھی کوئی بندہ post open کر رہے گا سب سے پہلے یہ add شو ہوگا ایک impression یہ add شو ہوگا دو impression وہ ذری بات سے آپ کو post کو پڑھنے کے لیے آرہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی post کو پڑھے گا اگر آپ اس کے میڈ میں download کی بٹن وغیرہ دیئے ہیں تو آپ direct link کو use کریں ٹھیک ہے ادروائز یہاں پر جب post کو پڑھے گا نیچے آئے گا تو یہاں پر بھی اس کو add ملے گا ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں کہ میں recommend کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ کو ایک add لگانا چاہیے یہ جو category ہے category نیچے یہاں پر بھی آپ کے پاس یہاں پر بھی ایک add کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور وہ کیسے ہم لگا سکتے ہیں وہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے add a gadget پر کلک کرنا ہے جو side bar میں آپ کے پاس option ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پر یہاں پر add کو لگا کے ہم نے save کرنا ہے save کرنے کے بعد یہاں سے اپنے mobile ہو یا laptop ڈریک کر کے اپنے نیچے لے آنا اور save کے button پر کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں post کو ریفریش کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو بھی ریفریش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دونوں چیزیں ابھی آپ کو finalize کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو کیا کرتا ہوں کہ pop ender کو ہم نے لازمی سے use کرنا ہے کیونکہ اس کی cpm جو ہوتی ہے وہ ہمیں بہت high ملتی ہے pop ender کو یہاں پر میں add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے add کرنے کے بعد got it پر click کر دیتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر نیچے بھی دیکھیں ہمارے پاس add option آرہا ہے کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم right side پر دو یا تین add use کر سکتے ہیں اس کے ہمیں cpm low تو نہیں ہوگا نہیں بھائی اس سے کوئی نہیں ہوگا آپ زیادہ نہ use کریں زیادہ use کریں کہ for example آپ کی website میں 10 add لگے ہیں تو وہ آپ کی website پر pressure پڑتا ہے اسے آپ کی website slow ہو جاتی ہے باقی ایسی کوئی نہیں ہے policy کہ آپ ایک add لگائیں یا چھے add لگائیں ایسی کوئی policy نہیں ہے یہ کچھ کچھ network میں آئے لیکن اس میں نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر mobile میں بھی چلیئے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے open main add are اس کے بعد یہ add option ہو تو آپ لگا سکتے ہیں post میں اس کے بعد scroll down کر لیتے ہیں یہاں پر یہ جو add وہ front پہ آرہا ہے اس کے بعد آپ کی popular post وغیرہ آرہی ہیں getہ گہ دی آرہی ہیں اس کے بعد پھر سے add are پھر سے آپ دیچے جا سکتے ہیں کہ tags وغیرہ آرہی ہیں پھر end پر end پر بھی آپ کا اپنے پاس ایک tag آرہی ہیں ایک add آرہی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے add کو use کرنا ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو بھی ایک بار refresh کر لیتا ہوں اور last جو ہمارے پاس add آتا ہے وہ ہے popander add اس ایڈ کو ہم لازمی سے اپنی ویب سائٹ کے لیے یوز کریں گے یہاں پر میں آل کوڈز پر کلک کر دیتا ہوں سکرول ڈاؤن کر دیتا ہوں یہاں پر یہ پرپنڈر ابھی پینڈنگ میں ہے یہ ایک منٹ تک لے سکتا ہے یا دو منٹ تک لے سکتا ہے اور تب یہ اپرووڈ ہو جائے گا اپرووڈ ہونے کے بعد یہاں پر آپ اپنے بلوگ میں کسی بھی جگہ پر یہاں پر اس کو آپ کو پٹ کریں گے تو یہ اون ہو جائے گا اس میں لازم نہیں ہے کہ فرنٹ پر کرنا ہے رائٹ پر کرنا ہے یا پھر اینڈ پر کرنا ہے ایک پر پھر سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ جو اوکے ہوا ہے یا نہیں اوکے ہوا یہاں پر یہ اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے آل کوڈ پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاپ انڈر جو ہے وہ ایڈ آر ایک ایڈ کوڈ پر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں کوپی کرنے میں یہاں پہ اگر آپ گھور کریں تو یہاں پر یہ پاپ انڈر جو ایڈ ہوتے ہیں یہ ڈائریک لنگ کے طرح ہی ہوتے ہیں سیم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ اتنے مسئلے نہیں ہوتے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا یہ تقریباً جو ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ میری مردیاں میں جہاں پر لگانا چاہوں لگا سکتا ہوں کیونکہ اس میں بہت اچھا سم پاریاρωچ چاہوں ملتا ہے جبph آپ کو کلک ملیں گے، ٹھیک ہے سیب پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کیا کرتھا ہوں، جی ہم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ریم پوری خادا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی ہم کیا کرتے ہیں جس کو ریفریش کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے ریفریش کر دیا ایک ایڈ دو ایڈ تین ایڈ ٹین ایڈ فور ایڈ فائف پانچ ایڈ جو ہے وہ ہمارے پاس لگ چکے ہیں ٹھیک ہے چھتا ایڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اپ ایڈ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو ہے وہ کتنے گنجائشی جو ہے میں نے دو پوسٹ لگائی ہے اس لیے یہاں پر یہ جگہ جو ہے وہ خالی آ رہی ہے اگر چار پوسٹ ہوں گی تو یہ جگہ فل اپ ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر کہیں پر بھی ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے ایڈ جو ہے وہ الادہ اوپن ہو جاتے ٹھیک ہے تو سیم ٹھنگ آپ کے موبائل میں بھی آئے گی ٹھیک ہے جہیں پر آپ کلک کریں گے تو ایڈ جو ہے وہ الادہ شو ہو جائے گا اگر تو موبائل براؤزر ہے تو وہ فرنٹ پر آ دے گا ٹھیک ہے جو یوزروں کا وہ اس کو یہاں سے کٹ آوٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے ایڈز کو سیٹ اپ کرنا ہے ایڈز تیرا کی ایڈز کو اپنے بلاغ میں موبائل کو یوز کرتے ہوئے لیپ ٹاپ کو یوز کرتے ہیں موبائل کے لیے کون سے ٹھیک ہے لیپ ٹاپ کے لیے کون سے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے تو امید کر دو کہ میرے اس سمجھ آگی ہوگی بات کی کہ میں نے کیا بات کی ہے تو آپ نے میرے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو بھی لازمی سے لائک کر دینا ہے Thank you for watching اللہ حافظ